اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں برکتوں والا رحمتوں والا وساطوں والا کشادگی والا رزق عطا ہو تو اس کے لئے سب سے پہلے تو حلال کمائی کو اختیار کرنا پڑے گا حرام کمائی کو بالکل لیا چھوڑ دینا ہوگا اور حلال کمائی کو بھی اختیار کر لینے کے بعد اس حلال کمائی سے جس کا جو حق وابستہ ہوگا اس کو ادا کرنا ہوگا پھر دیکھئے رزق کی وساطوں فراوانی آپ پر کیسے ہوتی ہے ارے رزق کیسے برسے گا جیسا کہ گویا کہ آپ پر موسلہ دھار رزق کی صورت میں بارش برس رہی ہے چند وضائح بھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں پہلا وظیفہ یہ ہے کہ آپ سور فلق الاعوذ برب الفلق کو کسرت سے پڑا کریں انشاءاللہ موسلہ دھار بارش کی طرح آپ پر رزق برسے گا اور دوسرے نمبر پر آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم الملک الحق المبین ہوا نعم المولا و نعم النصیر یہ پڑھنا ہے اور روزانہ آپ کو سور واقعہ کی تلاوت کہنی ہے اور اسے یہ روزانہ آپ کو سور آسین شریف کی تلاوت کہنی ہے اور تیسے نمبر پر آپ کو استعفار کی کسرت کہنی ہے مال تو ہوتا ہے انسان مالدار تو ہوتا ہے فراوانی مال کی بہت ہوتی ہے لیکن رنج و علم اس کو ستاتے رہتے ہیں غم اور فکر اس کا پینا نہیں چھوڑتے ہیں تو اس کے لئے استعفار ایک بہت ہی بہترین وظیفہ ہے کسرت سے استعفار کیجئے صبح و شام اٹھتے بیڑھتے تو استعفار کی برکت سے رنج و علم دور ہوتے چلے جائیں گے موسیقی